اگلے شاعر سے آپ کی ملاقات کرانے جا رہا ہوں پہلے پاگل بھیڑ میں شولہ بیانی بیچنا اور پھر جلتے ہوئے شہروں میں پانی بیچنا جھریوں کے درمیاں بہتے پسینے کی قسم کتنا مشکل ہے بڑھاپے میں جوانی بیچنا جھریوں کے درمیاں بہتے پسینے کی قسم کتنا مشکل ہے بڑھاپے میں جوانی بیچنا خون کی ہر بوند جیسے خودکشی کرنے لگے کیا قیامت ہے بزرگوں کی نشانی بیچنا یہ ہے آج کے سماج کا آئینہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں لیکن نوجوانوں آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے لیے ایک انجیکشن کافی ہے کہ تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم نے توڑ ڈالا ہے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم نے توڑ ڈالا ہے یہ ٹکڑے میں نہیں لوں گا مجھے پھر دل بنا کر دو یہ اگر نوجوانوں کے اور بزرگوں کے دونوں کی توازو ایک ساتھ کرنی ہو تو مجھے ایک شاعر کی طرف ذہن جاتا ہے اور وہ شاعر ہے جو دیکھنے میں بہت سیدھا سادھا لگتا ہے لیکن جب وہ پڑھنا شروع کرے گا تو پرت در پرت اس کے اندر کے جو تمام راز ہیں وہ منکشف ہونا شروع ہوں گے اور آپ ایک ایک راز سے واقف ہوتے جائیں گے آپ تاجب میں بھی پڑھیں گے اور آپ انہیں دادو تحسین سے بھی نوازیں گے استقبال کیجئے جنابِ اسد بستوی کا میں ان سے گزارش کرتا ہوں کی تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں آپ تمام لوگوں کو مبارک بات ندیم بھائی کی تمہیدی گفتگو ہو رہی تھی تو ایک منظر مجھے ذہن میں یاد آ رہا تھا میرے چار مصرے جہاں سے اکثر میں مشاعروں میں شروع کرتا ہوں انشاءاللہ اس کے بعد ایک غزل اس کے بعد آپ کی ذہن تمام پیش کرتا ہوں بطور خاص ایک جگہ سب مل بیٹھیں تو ہر مشکل آسان بنے کیا کہنا پوری دنیا میں پھر اپنی ایک کے الگ پہچان بنے ہندوستان کے سلکتے اور چیختے ماحول میں محفل تحزیب و عدب کا یہ شاندار مشاعرہ اور آج کے اس مشاعرے کا مقصد آج کے اس مشاعرے کا مشن پیش کرتا ہوں بطور خاص ایک جگہ سب مل بیٹھیں تو ہر مشکل آسان بنے پوری دنیا میں پھر اپنی ایک کے الگ پہچان بنے چھوٹ اگر ہندو کو لگے تو درد مسلمانوں کو ہو چھوٹ اگر ہندو کو لگے تو درد مسلمانوں کو ہو ہم لوگوں کی خواہش ہے کہ ایسا ہندوستان بنے ہم لوگوں کی خواہش ہے کہ ایسا ہندوستان بنے ہم لوگوں کی خواہش ہے کہ ایسا ہندوستان بنے بہت شکریہ آپ تمام لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں سلام آپ کی سماعتوں کو آنے والے کہا آتے ہیں سہولت کے بغیر آنے والے کہا آتے ہیں سہولت کے بغیر آنے والے کہا آنے والے کہا آتے ہیں سہولت کے بغیر آنے والے کہا آتے ہیں سہولت کے بغیر اب تو ملتا ہی نہیں کوئی ضرورت کے بغیر اب تو ملتا بھی نہیں کوئی ضرورت کے بغیر آنے والے کہا آتے ہیں سہولت کے بغیر اور یہ شعر بھی بطور خاص ملازہ فرمائے سنگھ صاحب آفتاب صاحب بابا چودری صاحب شتھی صاحب تمام لوگ کو شریک کرتا ہوں بطور خاص ملازہ فرمائے اب تو ملتا ہی نہیں کوئی ضرورت کے بغیر اتنی کم عمر ہے اور اس میں یہ نفرت کیسی کیسے جی لیتے ہیں کچھ لوگ محبت کے بغیر کیسے جی لیتے ہیں کچھ لوگ محبت کے بغیر کیسے جی لیتے ہیں کچھ لوگ ایک سیکنڈ کے لیے میں آپ کو روکوں گا ایک بہت ضروری بات کہنی ہے حضرات اگرامی بہت ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہ شعر جب ابھی پڑھا گیا پہلا مصرہ پڑھا گیا تھا کہ اتنی کم عمری ہے اور اس میں یہ نفرت ایسی نفرت جب یہ مصرہ پڑھا جا رہا تھا تو میرے ذہن میں ہندوستان کا جو موجودہ منظرنامہ ہے وہ پورا کا پورا منظرنامہ میرے نظروں کے سامنے تھا اٹھارہ انیس سال کے بچے جنہیں اپنا مستقبل بنانے کے لیے اپنا کیریئر بنانے کے لیے اپنی پڑھائی لکھائی اور اپنے اپنے کام پر محنت کرنی چاہیے وہ آج مذہبی نفرت کا شکار ہو رہے ہیں مجھے بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات آپ سے ارز کرنی ہے کہ مشاعرے اور کوئی سمیلنوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نفرتوں کے خلاف اس طرح کا ماحول بنائیں کہ لوگ پھر سے محبتوں کی طرف لوٹیں اور وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ نفرت سے آلود فضا کو آندھی بننے سے روکو سب ایک دم مر جاؤ گے پھر کون کسے دفنائے گا یہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پھر سے محبتوں کی فضا بنائیں ایک بار میرے بات کی لاج رکھتے ہوئے اس شیر کو ایک بار پھر سن کے بتائیے کہ کیا اس پیغام کی ضرورت ہندوستان کو ہے جو پیغام اسد بستوی کے اس شیر کے ذریعے پورے ہندوستان کو دیا جا رہا ہے بہت شکریہ ندیم بھائی آنے والے کہا آتے ہیں سہولت کے بغیر اب تو ملتا بھی نہیں کوئی ضرورت کے بغیر اتنی کم عمر ہے اور اس میں یہ نفرت کیسی اتنی کم عمر ہے اور اس میں یہ نفرت کیسی کیسے جی لیتے ہیں کچھ لوگ محبت کے بغیر کیسے جی لیتے ہیں کچھ لوگ محبت کے بغیر اب تو ملتا بھی نہیں اور حادرین گرامی ایک شیر پڑھنا چاہتا ہوں شیر مکمل ہو تو مجھے محسوس کرائیں یہ شیر ممبئی میں پڑھا جا رہا ہے تمام اتر پردیش اور ہندوستان کی کونے کونے سے آئے ہوئے تمام لوگ کے دربیان میری غزل کا یہ شیر پیش کرتا ہوں اہلیا نے اشتے سے بخصوصی توجہ کا طالب آنے والے کہاں آتے ہیں سہولت کے بغیر گاؤں کو چھوڑ کے پردیش چلے آئے ہیں 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 لوگ خوشحال کہاں ہوتے ہیں ہجرت کے بغیر لوگ خوشحال کہاں ہوتے ہیں ہجرت کے بغیر اب تو ملتا بھی نہیں کوئی ضرورت کے بغیر اور اس غزل کا آخری شیر بطور خاص میں لگا فرمائے ہے ضروری تو بہت اس کی عبادت لیکن 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 خلد ملتی نہیں ماں باپ کی خدمت کے بغیر خلد ملتی نہیں ماں باپ کی خدمت کے بغیر آنے والے کہاں آتے ہیں سہولت کے بغیر اب تو ملتا بھی نہیں کوئی ضرورت کے بغیر بہ 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 بہ